کوٹ کوئی کھوٹیشن اس کا بس کوئی نہیں ہے اسے ہی با کہہ رہا ہے بلا وجہ اولاد تقزیب کر رہا ہے ان سارے اماموں نے اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی رکھے عمر بھی رکھے عثمان بھی رکھے اور امام علی تک امام خوب جملہ ان کا یاد رکھے سارے اماموں نے خوب جملہ یاد رکھے ایک جھوٹے آدمی کہا کہ سارے اماموں نے اپنے اولاد کے نام ابو بکر بھی رکھے عمر بھی رکھے شاید عثمان بھی اس نے کہا دوبارہ سنیے عزیزوں امام علی رکھے عمر بھی رکھے عثمان بھی رکھے اور امام صادق کی تقزیب کر رہا ہے ان سارے اماموں نے اپنی اولاد میں اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی رکھے عمر بھی رکھے عثمان بھی رکھے اور امام علی تک امام علی نقی تک اور امام حسن اسکری تک آئیمہ نے ایک جس کی اکروتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا کوئی اپنے دشمنوں کے نام رکھتا ہے اپنی اولاد کے کوئی اپنی اولاد کے لیے کافروں کے نام رکھتا ہے کوئی اپنی اولاد کو منافقوں کا نام دیتا ہے کوئی دشمنان اہل بیت آج کوئی شیعہ تصور کر سکتا ہے کوئی تیار رکھنے کو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھے عمر رکھے عثمان رکھے بیٹی کا نام عائشہ رکھے کوئی کرے گا ہم مسلمان کسی بچے کا نام ابو جاہل ابو لعب رکھنے کو تیار ہیں کوئی ادنا سے ادنا دینی غیرت رکھنے والا مسلمان بھی دین کے دشمن کا نام اپنی اولاد کو نہیں دیتا تو یہ چیزیں آگے دوں گا اور اہل سنت کی کتب میں نہیں یہ آئیمہ اہل تشیعوں نے بیان کی ہے اہل تشیعوں کی کتب بری پڑی ہیں چیزوں سے گیارہ امام امام حسن اسکری تک گیارہ امام سارے اپنی اولاد میں نام خلفائر عاشدین کے ناموں پر رکھتے رہے خوبصورہ اپنے گیارہ اماموں نے اپنے اولادوں کے نام خلفائر عاشدین کے ناموں پر رکھے اولاد میں نام خلفائر عاشدین کے ناموں پر رکھتے رہے اور بعض اماموں کی اکلوتی بیٹی ہوئی تو اس کا نام عائشہ رکھا یہ میں درائل دوں گا کتابوں سے ایکچول کتابوں سے ریفرنس دوں گا تو عزیزو شاید یہ اگلی تقاریر میں جو ہے لا دے گا اس کے لئے اپنے ریفرنسز دکھا دے گا تو لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ میں بھی اس کے بات کا جواب دے دیں کیونکہ یہ جملہ اس کے ذہن شخص کے ذہن میں بہت ہے تائر قادری کے اور دوسرے جماعات مخالفین کے علماء اور ان کے عوام کے ذہن میں کہ اہل ویٹ علیہ السلام نے اپنے اولاد کے نام جو ہیں اب وقت عمر کے نام پر رکھے ہیں تو عزیزو کیا یہ حقیقت ہے کہ سب اہل ویٹ علیہ السلام نے اپنے اولاد کے نام ابو بکر اور عمر اور عثمان پر رکھے ہیں اور اگر اہل ویٹ علیہ السلام ان کو غاصب نہیں سمجھتے ہیں بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی تقریم کرتے ہیں ان کی محبت میں اپنے اولاد کے نام رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لئے حجت ہے بلا شک و بلا رائے اگر یہ بات حق ہے تو ہمیں کوئی ابو بکر اور عمر پر سوال اٹھانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے نا تو آئیے شیعہ کتب کی طرف جاتے ہیں کہ ایمی تحرین علیہ السلام کے اولاد کے نام کیا ہیں ملائزہ فرمائیے عزیزو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ خوب آپ میرے ساتھ رہیے سب بارہ کے بارہ اماموں جو امام علیہ السلاموں کے نام آپ کو دکھاتے ہیں پھر بات کریں گے کہ ان میں سے کتنے ابو بکر تھے کتنے عمر تھے کتنے عثمان تھے کتنے عائشہ تھے پھر جواب دیں گے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی حق بات کی حقیقت کیا ہے یہ کتاب ہے میرے عزیزو لدفع مخاوف اليومیہ یہ جو ہیں علامہ حلی رحمہ اللہ کے بڑے بھائی ہیں ہم سے تیرہ سال بڑے بھائی ہیں ان کی کتاب ہے العدد والقویہ یہاں یہ کمہ چپی کتاب ہے یہاں پہ صفحہ نمبر تین سو بیالیس میں ملائزہ فرمائی ہے یہ صفحہ بلکہ دو سو بیالیس میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزندوں کے نام امیر المؤمنین علیہ السلام کے کتنے فرزندے ستہیس سوان ستہیس بیٹے تھے ان اولاد تھے یعنی بیٹے اور بیٹیاں زکر اور امسان کون کون تھے وہ الحسن اسلام اللہ علیہ وآلہ وسلم وزینب thousand حضرت زینب اللہ علیہ المکنّات بأم کلثوم من فاطمہ بنت رسول اللہ اچھا یہ ایک بات něگل یاد رکھیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ جو بڑی بیٹی ہیں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ ان کا بھی کونیاں جو ہے ام کلثوم ہے اب ان کی کوئی کیا دوسری بیٹی ہے ام کلثوم ام کلثوم یہ نہیں ہے یہ بات خلافی ہے بعض نے ان پہ نس کیا ہے کہ دوسری بیٹی ہے جن کا زینبpeesنالہ کے علاوہ جن کا کھنیا ام اکالgirl ктоم ہے ان کا کھنیا ام کل سوک ہے یا ان کا نام بھی کھنیا ہی ان کا نام ہے ام کل سوک ہے بنینے نس کیا ہے باز نے اس کا نس نہیں کیا مثلا یہ کتاب نس نہیں ہے تو یہ جو ہے ام کل سوک سلام اللہ علیہہ کے اصل ولادت بھی اس میں اتنی وضاحت نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے حضرت زہرہ سلام اللہ علیہہ کے ایک بیٹی رہی ہوں یا دو بیٹی رہی ہوں یا بھی امار موضوع نہیں ہے اس کے علاوہ ان کے ایک بیٹے ہیں ان چار کے علاوہ بیٹا ہے ان کا ابو القاسم اور ابو القاسم کنیا ہے اسم ان کا کیا ہے محمد اور یہ کون ہے محمد حنفیہ محمد حنفیہ جو بہت مشہور ہیں امہ خولہ بنت جعفر ابن الحنفیہ یہ خولہ کے بیٹے ہیں محمد حنفیہ اور ان کے بیٹے کا نام ہے امار تو عمر ہے اب اس عمر میں بھی اختلاف ہے عزیزو کیونکہ عمر اور عمر ایک ہی طرح لکھا جاتا تا اب اس کے متعلق ہم بات کریں گے لیکن ابھی فی الحال آپ چلو مان لیتے ہیں کہ اب یہاں پہ عمر ہے اس کو عمر پڑھیں آپ عمر پڑھیں اس پہ ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں عمر ایک بیٹے کا نام عمر عمر اور رقیہ عمر اور رقیہ یہ جو تھے جروان جروان تھے ہیں اور ان کے والدہ کا نام ہے صحبہ اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ماں کا نام ہے ام حبیب التغلبیہ اچھی بات ان کے بیٹے کا نام ہے جناب عباس علیہ السلام جناب جعفر علیہ السلام اور جناب عثمان علیہ السلام یہ بیٹے ہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے تو یہ کتنے بیٹے عمر بنایا ہے ابھی تک کیا بیٹا بنا پھر عمر کے بعد یہ نام ذکر کیا عثمان عبداللہ عبداللہ یہ بیٹے ہیں یہ چار بیٹے جو ہیں یہ کرولا میں شہید ہوئے تھے امہم ام البنین یہ جناب ام البنین کے ارزند ہے ام البنین کا نصب شریف یہ ہے بنت حزام ابن خالد ابن ربیعہ ابن الوحید ابن کلاب ابن ربیعہ الکلابیہ وَلَهُ مِنْ أَسْمَا بِنْتِ عُمَيْسِ اَذْخَفْعَمِيَ يَحْيَا وَعَاون اَسْمَا بِنْتِ عُمَيْسِ میں سے ان کو دو بیٹے ہیں ان کا نام ہے یحییٰ وَعَاون اچھا وَكَانَ لَهُ مِنْ لَيْلَىٰ ابنت مسعود الداریمیہ مُحَمَّدُ الْأَصْغَر الْمُکَنَّا عَبَابَكْ ان کے ایک بیٹے کا نام ہے جو لیلہ ابن مسعود الداریمی کے فرزن ہیں ان کی والدہ کا نام ہے نام ان کا ہے محمدِ اصغر ان کا کنیا ہے ابوباکر تو یہاں پہ ابوباکر بھی آپ کو مل گیا ابوباکر بھی مل گیا ٹھیک ہے نا امیر المعنیہ وَعُبَيْدُ اللَّهُ پھر اگلا بیٹا کیا ہے عُبَيْدُ اللَّهُ یہ بیٹے کا نام ہے عُبَيْدُ اللَّهُ وَكَانَ لَهُ اور ان کے بیٹیوں کا نام خدیجہ امیہانی میمونہ وفاتمہ یہ سب ان کی والد ان کی والد ما کوئی کنیز تھی امیہ والد وَكَانَ لَهُ مِنْ امِّ شُعَيْبِ الداریمیہ وَقِيلَ مِنْ امِّ مسعودِ المخصومیہ امِّ الحسن وَرَمَّلَا وَرَمَّلَا اور ان کے امِّ شُعَيْب یا امِّ مسعود میں سے دو بیٹیاں امیر المعنیہ علیہ السلام کے امِّ الحسن اور رَمَّلَا وَعَاقَبَ لِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ علیہ السلام من البنین خمسہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو جو نسل چلا ہے وہ صرف پانچ بیٹوں سے چلا ہے باقی بیٹوں کے اولادیں نہیں ہیں ان کی نسل نہیں ہے صرف پانچ بیٹوں سے ان کی نسل چلیے وہ کون ہیں امام حسن مجتبع علیہ السلام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جناب محمد حنفیہ جناب عباس اور عمر یا عمر پڑھو یا عمر پڑھو اس کے متعلق بات کریں گے رضی اللہ تعالی عنہ یہ ختم بات پس امیر المؤمنین علیہ السلام کے اولاد کے متعلق یا آپ کو ملا یا عمر ملا یا عمر ملا عثمان ملا پھر ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے کنیہ ابو بکر نام محمد ہے کنیہ ابو بکر یہ آپ کو ملے اچھا یہ کتاب ہے میرے عزیزوں کتاب الارشاد امیر المؤمنین علیہ السلام کے فرزان آپ کو بتا چکے ہیں کتابیں بہت سارے ہیں انہی ناموں کو دوسری کتابوں میں بھی دوہر آیا گیا ہے اب سب کو دوہر آنے کی ضرورت نہیں ہے کتاب ارشاد شیخ مفید رحمہ اللہ جزء ثانی چاپ مؤسس تعالی البیت علیہ السلام صفحہ نمبر بیس اولاد ہیں امام حسن مشتبع علیہ السلام کے امام مشتبع علیہ السلام کے کتنے اولاد ہیں فرمایا اولاد الحسن ابن علی امام حسن مشتبع علیہ السلام کے اولاد بیٹوں کے کیا نام ہے زید اور اس کی زید کی بہن ہے ام الحسن و ام الحسین ان کے زید کی بہنیں ہیں زید ابن الحسن ان کے دو بہنیں ہیں زید کی ام الحسن و ام الحسین ان سب کا ماں کا کیا نام ہے ام بشیر بنت ابی مسعود اقبع بن عمر بن ثالبہ الخزرجی والحسن ابن الحسن جن کو حسن مسنہ کہا جاتا ہے بہت معروف مشہور ہے یہ بیٹے ہیں امام حسن مشتبع علیہ السلام اچھا اور کون بیٹے ہیں ان کے عامر عامر ابن الحسن یہ جو ہے لفظ ہیں عامر میرے عزیزو عامر اس طرح لکھا جاتا ہے واو کے ساتھ یہ کیا ہے عمر ہے عامر اور عمر میں کیا فرق ہے میرے عزیزو یہ دونوں عربی زبان کے خاصیتیں میرے عزیزو اسی طرح اردو زبان کی ہے جو عربی کے سکرپٹ کے ساتھ لکھا جاتا ہے جس طرح آپ پڑھتے ہیں اسی طرح لکھتے ہیں مثلا کہتے ہیں کتاب لفظ کتاب کتاب کو ہم کتاب ہی لکھیں گے لیکن انگلیش زبان یہ سرہ نہیں ہے بولتے کچھ ہیں لکھتے کچھ اور ہیں بولتے کچھ ہیں سپیلنگ کچھ اور ہوتی ہے بہت سارے الفاظ اس طرح ہیں اور یہ بہت عام چیز ہے انگلیش میں کہ آپ بولتے کچھ ہیں لکھتے کچھ اور ہیں لیکن عربی زبان میں اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ بولیں گے اسی طرح لکھیں گے لیکن اس میں کچھ کیا ہے اس میں کچھ کچھ استثناءات ہیں ایسے الفاظ ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس میں آپ ان کو جس طرح بولتے ہیں اس طرح نہیں لکھتے یا جس طرح لکھتے ہیں اس طرح نہیں بولتے ہیں مثلا لفظ اللہ ہے اللہ یہ لفظ اللہ جو ہے ہم کس طرح پڑھتے ہیں یہ اللہ اللہ تو نہیں بولتے ہیں تو حقیقت میں یہاں پہ ایک علف ہے جس کو لکھا نہیں جاتا یہاں پہ ایک علف ہے اس حقیقت میں اس طرح ہونی چاہیے اللہ اللہ ہونی چاہیے سمجھ میں آری بات آپ کو اللہ اس طرح ہونی چاہیے اللہ لا مالف لا اللہ الہ پروزن کتاب فعال پروزن کتاب لیکن اس کو اس طرح نہیں لکھتے کیونکہ یہ سماعی ہے قیاسی نہیں ہے اس کی کتاب اللہ بغیر علف کے لکھتے ہیں لیکن اس میں علف ہے بولنے میں علف ہے لکھنے میں نہیں ہے اور مثلا جس طرح بولتے ہیں اس طرح لکھتے نہیں ہیں مثلا قالو یہ علف جو اس کو کبھی نہیں پڑھتے ہم کبھی نہیں پڑھتے اس کو پڑھنے میں یہ صرف کیا ہے قالو لفظ قالو یا دربو اس میں کوئی علف نہیں آخر لیکن اس کو علف لکھتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں نہیں یہاں مثلا اولائک یہاں پہ واو لکھتے ہیں یہ واو کبھی نہیں پڑھا جاتا یہاں پہ حمزہ جو ہے علف کی شکل میں لکھا جاتا ہے واو کو نہیں پڑھتے یہ واو پڑھا ہی نہیں جاتا اولائک یہ مثلا اس لیے کہ علائک سے فرق کیا جائے تو یہ الفاظ جو ہیں جس طرح بولتے ہیں بولتے ہیں اس طرح لکھتے نہیں ہیں اسی میں سے ایک لفظ یہ ہے عمر لفظ عمر اور عمر یہ پڑھنے میں پڑھنے میں ایک جیسے ہیں پڑھنے میں عمر عمر یہ واو جو لکھا جاتا ہے عمر کے آخر میں واو عمر یہ بہت مشہور ہے واو عمر اس کو بولتے ہیں واو عمر یہ واو عمر صرف لکھنے میں لکھا جاتا ہے اس کو پڑھا نہیں جاتا اور یہ صرف اسی لیے ہے یہ واو اسی لیے اضافہ کیا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ لگے یہ عمر نہیں عمر ہے عمر نہیں عمر ہے یہ رسم الختم ہے املا میں یہ واو اسی لیے اضافہ کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کتابیں لکھی جاتے ہیں لیٹر لکھے جاتے ہیں کہا ہیں عمر یا عمر دونوں حروف ایک ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عمر ہے عمر نہیں سمجھ میں آئین باتا تو فرمایاں یہاں پہ کہ حضرت سید الشہدہ حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا کیا نام ہے عامر ابن الحسن ہے عامر ابن الحسن کا ایک بھائی ہے قاسم اور دوسرا بھائی ہے عبداللہ یہ سب امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے فرزن ہیں ان کے والدہ کوئی کنیز رہی ہیں امی ولد کنیز رہی ہیں پھر ایک بیٹا ہے ان کے نام ہے عبدالرحمن ابن الحسن ان کی والدہ بھی کوئی کنیز ہے اور ایک بیٹے کا نام ہے حسین امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے حسن حسین ہے ان کا الملقب بالاثرم ان کا لقبت ہے اثرہ اور ان کی ماں سے ان کے پاس بائی ہیں طلحہ ابن الحسن ان کی بہن ہے فاطمہ بنت الحسن ان کی والدہ کا نام ہے امی اسحا اور ان کے بیٹیاں ہیں ام عبداللہ فاطمہ ام سلمہ رقیہ یہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں لئمہات اولاد ان شتا اور ان کی جو مائیں ہیں ان بیٹیوں کے مائیں مختلف مائیں ہیں کنیزوں سے یہ دنیا میں آئی تو اس میں آپ نے دیکھا امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے فرزندوں میں نہ ابو بکر ہیں نہ عمر ہے نہ عثمان نہ عائشہ ہے صحیح ٹھیک ہے اب چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے فرزندوں کی طرح امام حسین علیہ السلام تو اسلام کی جو فرزند ہے امام حسین علیہ السلام یہ کتاب الالشاد صفحہ نمبر 135 ذکرو ولد الحسین ابن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے فرزند ان کے چھے بیٹے ہیں چھے فرزند ہیں چھے اولاد ہیں علی بن الحسین الاکبر جناب علی اکبر علیہ السلام ان کا کنیہ مبارکہ ہے ابو محمد ان کی والدہ ہیں شاہ زنار بن تکسرہ یزجر وعلي بن الحسین الاصغر ظاہرا یہ علی بن الحسین الاصغر انسا ان کا مراد ہے ان کی مراد ہے مام زین العابدین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام شاہد ہے ہم بتذکرنی کیا نون ذکرنی کیا وعلي بن الحسین الاصغر علی اصغر وہ قربلاہی میں شہید ہوئے ان کی والدہ کا نام اللیلہ وجعفر بن الحسین ان کے بیٹے کا نام ہے جعفر ان سے نسل نہیں چلی امام حسین علیہ السلام کی جناب جعفر کی کوئی اولاد نہیں ہیں ان کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن الحسین ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ الرضی وہ بھی قربلاہی میں شہید ہوئے تھے عبداللہ اور علی اصغر یہ دونوں بچے تھے شہید ہوئے تھے جناب عبداللہ علیہ السلام کو گلے میں تھیر لگا اچھا ان کے بیٹے کا نام ہے سکینہ بنت الحسین علیہ السلام یہ جناب روباب کے فرزند ہیں اور ان کے بیٹی کا نام ہے فاطمہ بنت الحسین یہ شیخ مفیر رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے جو اولاد ہیں امام حسین علیہ السلام یہاں پہ نہ آپ کو ابو بکر ملے گا نہ عمر ملے گا نہ عثمان ملے گا یہ اولاد ہیں اچھا زمان زین العابدین علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ذکر اولاد علی بن الحسین یہ کون سا صفحہ ہے میرے عزیزو صفحہ نمبر ایک سو پچپن میں